میں نے پتہ سال سب کو اٹھ کیا مگر انہوں نے میاں کوئی کام نہیں کیا اگر آج ایک مرتبہ آپ مدلس کا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں بادا کر رہا ہوں کہ آپ سے سواجی انصاف کیوں ہوگا ایک نئے دور کا باز ہوگا اور ہم ان تمام کی زم کو حاصل کریں گے جو دوسرے تمام تفقوں کو بھیے جاتی ہے راجستان کی سیاست میں آپ دیکھتے اسکلرزم کے نام پر اوٹ پر لیا جاتا ہوئے سب مگر اقتدار ملنے کے بعد آپ کی تعلیم اور آپ کے روزگار اور آپ کی طرف کی امجملت میں بکاستہ کوئی کام نہیں کیا جاتا آج آپ دیکھتے کہ آج سے تھوڑ دن پر راجستان کے بھگت کا انعام ہوا بھگت کو پیس کیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستان کے مختلف منتری سے کہ آپ بتا لیے ہم کو پچھلے بھگت میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ستاک جمعہ ستاک ریزی جنسل سکول بنائے جائیں گے اقلیتوں کے لیے اقلیتی بچوں کے اور بچیوں کے لیے اعلان کیا گیا تھا جورو میں بنائے جائے گا سوائے مادرپور میں منائے جائے گا ناغور اتھکانوں میں الول میں گھرسانہ سکنگا اپنگر میں سمجھے سلگر میں ایک سوہس کی کاؤڑ کی لاغت سے مخیمندری اچھوڑ گیلوک کی سرکار نے پچھلے سال یہ بادہ کیا گیا تھا مخیمندری اچھوڑ گیلوک کی مخیمندری اچھوڑ گیا بھی یہ کہا گیا تھا کہ پانسو مدرسوں نے سمارٹ کلاس روم بنائے جائیں گے بتائیے کون سے مدرسے میں اچھوڑ گیلوک کی سرکار نے پانسو مدرسے بنائے پچھلے سال کے بھجٹ میں اچھو گیلوک کی سرکار نے ران کیا تھا کہ گھرنگر میں بلوارہ میں اجویر میں تین ہلسنٹس سماج کے بچیوں کا بچیوں کا حسکل بنایا جائے گا اور پھر ہلسنٹس سماج تک لے جاؤں کہ بچوں کے لئے حسکل بنایا جائے گا سوال مادہ پور میں پالی میں بھرت پور ننگر میں بیسکور کی گاغت سے بنایا جائے گا کہاں جائے کہ سوٹے لانار گاغت پر کیے جاتے ہیں بغل زمین پر کوئی کام نظر نہیں آتا میری زردار مار رہے ہو یہی لائے ہماری ہے کہ ہم سوٹ جددان کی تحاریخ کرتے نہیں کرے جاتے ہیں بلکہ ہم ہم حکومت سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو ایلانات کیے اس کو آپ نے کہاں تک پھوڑا کیا میری زدارما اور کہینوں میں نے بزرگوں یہی بات میں آپ کو بتانے آیا ہو کہ آپ کو اور ہم کو مل کر راجستان کی سیاست میں ایک نئے دور کا باز کرنا ہے لوگ آپ کے درمیان میں آ کر کہیں گے کہ اصدقین ویسی پڑکاو بھائشن دیتا ہے اصدقین ویسی تناؤں پیدا کرتا ہے اصدقین ویسی سے پھرکا پرستی وڑتی ہے تو نہ میں پھرکا پرستی ایسے چیزوں تو مانتا ہوں میرے بھائشن سے میری سوچ میں کسی بھی سمدار کے قلاف نہ میں کبھی کھا نہ کبھی نہ ہوگا انشاء اللہ تعالی میری آئی یہ ہے کہ بھائیت کے سمدان میں